جی سر اسلام علیکم میں ہوں احمد ادنان تارک اور آج سنہری عدیب سلسلے کا میں یہ تیسرا پروگرام کر رہا ہوں اور آج جو موزد حستی جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ آپ کے جانے پہچانے رائٹر ہیں جن کا نام جبار دکیر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سارے سفر میں میراج سادہ صاحب لاہور سے جو ڈاکٹر ہیں وہ میری معاونت بھی کرتے ہیں دوست ہیں اور ہم نے یہ پروگرام اکٹھے ہی ریسرچ کر کے کیا ہوتا ہے تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں جوار دکیر صاحب پہ اور ان کے بچوں کے عدب کے بارے میں ہم بات کریں گے لکھا تو انہوں نے بہت ہے لیکن ہم بچوں کے عدب کی بات کریں جب بھی ہم ان موزد حستیوں کا نام لیتے ہیں تو بچوں کے عدب میں ان کے کام دیکھتے ہوئے انہیں سنہری عدیبوں کا نام دیتے ہیں جن بچوں کے لیے انہوں نے لکھا ان کا بچپن واقعی ان کتابوں کو پڑ پڑ کر سنہرہ ہو گیا تھا اور بکاور فاروق صاحب عدبی لائبریری وہ چلاتے ہیں ادھر فیصل آباد میں وہ کہتے ہیں کہ فیروز سنز اور شیخ الاملین سنز نے ستر کی دہائی میں لوئر میڈل کلاس میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کے بچوں کی ایسی کھیپ تیار کر دی تھی جنہیں اس وقت لائق فائق بچے گنا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ مستقبل میں ان کے کیریئر بھی سونے کی طرح چمکیں گے جب بھی میری والدہ نے تانلین والا سے فیصل آباد اس وقت فیصل آباد کو آپ کو پتا ہے لائل پورک آ جاتا تھا کا کسی سرکاری کام سے سفر کرنا یا پھر گرمیوں کی چھوٹیوں کے لیے نانی کے گھر جانا تو ظاہر ہے کہ میں اکلوتے اور بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا تھا فیصل آباد اور تانلین والا کے درمیان ایک بہت چھوٹا سا قصبہ واقعہ ہے جس کا نام ستیانہ ہے جب بھی ہم اس کے نزدیک پہنچتے تو مجھے باس کی کھڑکی سے جانتے ہوئے ہندووں کے دور کی ایک مڑی مڑی ایک عمارت کو کہتے ہیں آپ اسے سمادھی کہلیں نظر آتی تھی میں اس پر نظر دوڑاتا بلکہ جب تک وہ مجھے دکھائی دیتی رہتی میں اسے نظریں جمائے دیکھتا رہتا اب میں اس تھانہ ستیانہ میں ایسا چھو بھی رہ چکا ہوں اور میرا رکبہ بھی ستیانہ تھانہ کی حدود میں ہے لیکن تھانہ میں ایسا چھو رہتے ہوئے کبھی میرے کسی واقعے سے اس طرح رانٹے کھڑے نہیں ہوئے جس طرح بچپن میں وہاں سے گزرتے ہوئے مڑی کر دیکھ کر ہو جاتے تھے بھلا وقت تھا شاید اس پورے علاقے میں تب کسی کی موڑ سائیکل بھی ہوتی ہوگی دور دور تک ویرانہ تھا دور دور تک سیم تھور کی ویسے کوئی فصل نہیں ہوتی تھی اور اس لکھ دک جگہ پر وہ عمارت پتہ نہیں کیا کا اسرار سموئے ہوئے کب سے سارتانے کھڑی تھی مجھے یقین تھا اس کے اندر ہندووں کا کوئی خاندان ضرور ہندوستان ہجرت کر کے گیا ہوگا اور اپنا خزانہ اس کے اندر دفن کر گیا ہوگا کئی دفعہ میرا دل کرتا کہ میں امی سے کہوں کہ وہ گاڑی رکوا کر مجھے یہیں اتار دیں اور میں یہاں مدفون خزانہ تلاش کر کے برسوں سے سربستہ اس راز سے پردہ اٹھا کر نانی کے گھر آ جاؤں گا اور دنیا مجھے اپنے کندوں پر اٹھا کر لے کے آئے گی میں مشہور ہو گیا ہوں گا اور میری ماں میرا باپ مجھ پر فخر کرے گا کہ میں نے خزانے کا راز پا لیا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ خزانے کا راز بچوں کا ایک شورہ افاق ناول تھا جو ساٹھ کی دہائی میں فیروز سنس کی طرف سے چھپا تھا جس نے کہانی کی بنت اور کرداروں کے انتخاب کی وجہ سے بچوں کے عطب میں ایک خالچال مچا دی تھی مصنف کے طرز تحریر نے بچوں کے ناولز میں مقامی بدماشوں کو شامل کرنا شروع کیا تین دوست جو سکول میں ہمجمات ہوتے ہیں کی مٹ بھیڑ گتے خان عرشد بھٹی جیسے بدماشوں سے ہوتی ہے اس کی وجہ خزانے کا وہ نقشہ ہوتا ہے جو تب میری عمر کے بچے کے ہاتھ ایک بہت پرانے گھر کی دیواروں میں چنا ہوا اسے مل جاتا ہے یہ وہ گھر ہوتا ہے جو انہیں پاکستان میں ہجرت کر کے آنے کے بعد انہیں ملتا ہے اور وہ بچہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید اس گھر میں یہاں کے رہنے والے کوئی خزانہ چھوڑ گئے ہوں یہ ناول میں نے بھی پڑھا تھا اور تب ہی سے میرا آنگانگ اسی لئے پھڑکتا رہتا تھا کہ کاش میرے ہاتھ میں بھی اسی مڑی میں مدفون خزانہ آجائے اور میں سنف تھا جبار تکیر بعد میں انہوں نے بچوں کے لئے جو بھی لکھا وہ سونے کے سکو سے تولنے والا تھا تب تک فیروسنس کی طرف سے آلی پر کیا گزری کہ علاوہ چار اور ناول چھپ چکے تھے اور ان کے چھے چھے ایڈیشن چھپ چکے تھے خزانے کا راز فیروسنس کا چھٹا ناول تھا جبار تکیر ایم میں واقعی ان دنوں میں یہ ڈگریز قابل تھی کہ نام کے ساتھ اسے لکھا جاتا وہ ہندوستان میں زلہ گرداسپور مشرقی پنجاب کے گاؤں سادو چک میں پیدا ہوئے گورنمنٹ ہائی سکول گرداسپور میں میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو سنتالیس میں پاکستان آگئے اسلامیہ کالج اور ایم اے او کالج میں انیس سو باون تک پڑھتے رہے اور اس کے بعد سے لے کر دیر تک سرکاری ملازمت کرتے رہے ان کا مارکہ تولارا بچوں کا ناول میرا نام منگو ہے اتنا معروف ہوا کہ انیس سو چونسٹھ میں اسے یونیسکو کی طرف سے ہی نام سے نوازا گیا ان کا اصل نام عبدوجبار خان تھا وہ راول پنڈی میں پچیس اپریل انیس سو پچاسی کو فوت ہوئے ان کی تاریخ پیدائش معلومات کے مطابق چوبیس مارچ انیس سو تیتیس تھی مہنامہ محاسبہ کے علاوہ کئی مجلاجات کے مدیر رہے ریڈیو پاکستان پر نیوز ایڈیٹر بھی رہے میرا نام منگو ہے ایک تذکرہ ہوا ہے تو میں کارین کو بتاتا چلوں کہ یہ ناول کسی طور بھی عالی پر کیا گزری سے کام نہیں تھا لیکن خزانے کا راز کے مطلق اور بات کرنے سے پہلے چلے میں آپ کو خزانے کا راز دکھا دیتا ہوں وہ ناول میرے پاس بہت اچھی حالت میں پڑا ہے آپ اس کا ٹائٹل دیکھئے یہ جی خزانے کا راز تھا اس کا ٹائٹل دیکھیں کتنا خوبصورت تھا اور بچوں کو اس وقت اس نے کتنا انسپائر کیا ہوگا تو آئیں اب آگے چلتے خزانے کا راز کے بارے میں ہم سبھی دوست جن میں ڈاکٹر میراج سادت ساجد کمال شمسی صاحب عادل حسن صاحب وغیرہ بات کر رہے تھے تو سب کی رائے تھی کہ بچوں کے جتنے ناول فیروستانس کی طرف سے اس دور میں چھپے ان سب میں سے بہترین دو کا انتخاب کیا جائے تو خزانے کا راز ان میں سے ایک ہوگا جبار تکیر صاحب نے محمد یونس حسرت صاحب یا سلیم احمد صدیقی صاحب کی طرح بہت زیادہ نہیں لکھا لیکن جو بھی لکھا وہ شاہکار کہلائے اور بچوں کے عذب میں عمر ہو گیا میرا نام منگو ہے کہ یہاں ذکر کرتے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ کاش میں صرف اس بچوں کے ناول جس کے کل دو سو پانچ صفحات ہیں پر ایم فل کا تیسز کر سکتا بچوں کے اس ناول میں بچوں کے لئے اتنے اخلاقی اصباق موجود ہیں کہ شاید ان بچوں پر شاید ان باتوں پر کوئی بچہ عمل کرے تو اسے کامیاب انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تو چلے پہلے اس کا ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا متعلق ہم بات کرتے ہیں یہ ہے جی میرا نام منگو ہے یہ اس کا اوریجنل ٹائٹل ہے جب یہ پہلے چھپاتا تو اسی کلر بعد میں اس کے کلر تبدیل ہوئے لیکن یہ پہلا ٹائٹل تھا اس ناول کی کہانی ایک فقیرنی مائی جینہ کے بیٹے کی زبانی ہے جو دراصل اس نے سیالکوٹ کے ایک تاجر کے گھر سے اغوا کیا ہوتا ہے جہاں وہ اسے کام پر لگانے کے لیے کاریگر کو بلواتی ہے تاکہ وہ اس کے ہاتھ پر توڑ کر اسے فقیر بنا دے تو وہ گھر سے بھاگ کر پیر سعید کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے جس کا بقاعدہ ایک گروہ ہوتا ہے اور وہ جھوٹ موڑکاندہ بنا ہوتا ہے ایسے بچے جو بگڑے ہوتے ہیں کوئی بار بار امتحان میں فیل ہو رہا ہے تو کوئی روپے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے ایسے لڑکوں کو پیر کے کارندے اپنے چمبل میں پھزا کر لاتے ہیں اور پھر وہ پیر کو نظرانے دینے کے لیے گھروں سے سونا اور پیسے چوری کر کے لاتے ہیں اور پیر کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں منگو تن تنہا نہ صرف نوکری کے دوران تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے بلکہ پیر کے گروہ کی ایجاد کرتا بولی کے الفاظ بھی جان لیتا ہے ہم بچے تھے تو آئے تک اس بولی کے الفاظ نہیں بھولے ہم ایک دوسرے سے علماء 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 فاندی علماء کی زبان میں بات کرتے اور خود ہی خوف کے مارے تھرہا اٹھتے آخر سارا ظلم و ستم سہتے ہوئے اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ پولیس کے مدد سے اس گروہ کو نہ صرف قانون کی گریفت میں لاتا ہے بلکہ انہیں ان کے جرم کی سزا بھی دلواتا ہے اس دوران خدا کی مدد سے اس کے ماں باپ بھی مل جاتے ہیں اس ناول کی ڈراما ہی تشکیل بھی ہوئی اور پی ٹی وی پر بچوں نے یہ ڈراما دیکھا جبار تکیر صاحب کی اس ناول کو یونیسکو نہیں نام سے نوازا ساٹھ کی تہائی میں جبار تکیر صاحب کا فیروسنز کی طرف سے ایک اور شورہ آفاق بچوں کا ناول شپا جس کا نام تھا پانچ لاکھ جس طرح بچے خدانے کا راز اور میرا نام منگو ہے کہ سہر میں مبتلا ہوئے تھے سب کا خیال تھا کہ کوئی تحریر سے ان سے اچھی کیا ہو سکتی ہے لیکن جب پانچ لاکھ آیا تو بچوں کو موں میں حرص سے انگلیاں دابنے پڑی کیونکہ پہلی بار یہ کارنما کسی پاکستانی بچے نے مراکش جیسے ملک میں سار انجام دیا تو اس کے پہلے کہ میں پانچ لاکھ کے بارے میں بات کروں ذرا پانچ لاکھ کا ٹائٹل ملاحظہ فرما لیں یہ جی پانچ لاکھ کا پہلا ٹائٹل ہے اور دیکھیں کتنی اچھی حالت میں یہ پڑا ہے بہت خوبصورت ناول تھا اب آئیں اس کے مطلب ہم بات کرتے ہیں نطفی مراکش کا سب سے بڑا بدماش اور مجرم ہوتا ہے جو ہمارے ہیرو کے ہمجماعت جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر مراکش سے پاکستان آیا ہوتا ہے اور پھر چھوٹیاں گزارنے سوہیل ہمارا ہیرو مراکش عثمان ہی کے گھر جاتا ہے تو محلاتی سادشوں کا شکار ہو کر عثمان کے تاجر والد کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مجرم نہ صرف دونوں دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں بلکہ عثمان کے والد کا اغوا کا الزام ہی ہیرو پر آجاتا ہے اس ساری مشکل سے سوہیل کیسے نہ برد آزما ہوتا ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے پہلی دفعہ پاکستانی بچوں نے مراکش کی زہر کی اس ملک کے بارے میں جانا اور دل میں ٹھانا کہ اگر کسی غیر ملک میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو حل کیا جا سکتا ہے آج ذرا سوچیں ان کارئین کے بارے میں جو تب بچے تھے اور یہ ناول پڑھتے تھے ان میں اکثریت شاید غیر ملکوں میں عباد ہیں تو ایسے ناول سے ان کی حمد تب کتنی بندی ہوگی فیروسنس کی طرف سے کہانیوں کو ایک مجموعہ شائع ہوا یہ بھی ساٹھ کی دھائی کے آغاز کی بات ہے کہانیوں کے مجموعے کا نام تھا جان جوکھوں کی کہانیاں کہانیوں کی تعداد تھی صرف ساتھ لیکن سیل لکھ صاحب کی کتاب پانچ موتی کی پانچ کہانیوں کی طرح ہر کہانی اپنی جگہ ایک شاہکار تھا لیکن اس سے پہلے ہم کہ بات کریں اس سے یا میں اور انٹرڈکشن کروں اس سے پہلے ہم یہ ٹائٹل جان جوکھوں کی کہانیاں کا دیکھ لیں یہ جی جان جوکھوں کی کہانیاں کا ٹائٹل ہے اور یہ بھی اریجنل ٹائٹل ہے پہلا ٹائٹل ہے اس کا پہلی کہانی اس میں ایک خوفناک رات یادگار تھی جس میں دونوں بھائی پورے گاؤں کو بچانے کے لیے وحشی درندوں سے ساری رات لڑتے ہیں اس کہانی کی خاص بات ان درندوں کی استقامت بھی تھی جو ساتھیوں کو مرتا دیکھ کر بڑی بیجگری سے لڑتے ہیں اسی طرح انیس سو ساٹھ میں انہوں نے دوزار دس کے متعلق کہانی لکھی جس کا نام ہی دوزار دس تھا اب ذرا سوچئے اگر آج میں یا آج کا لکھنے والا کوئی اور عدیب دوزار ستر کے متعلق لکھے تو اسے تخیل کے کتنے گوڑے دوڑانے ہوں گے اسی طرح باقی کہانیاں سائیکل چور قابلی خان یوسا زندہ رہے گا خونخار درخت اور چاندی سائیں واقعی جانڈوکو کی کہانیاں تھی جبار تکیر صاحب کی متعدد کتابیں شیخ غلام لی انسنس کی طرف سے بھی چھپیں جن میں ایک ناول کا نام چور جکا چوتری تھا اب تک پچھلے ناول سے آپ کو تعرف ہو گیا ہوگا کہ ساری زندگی ایک بچے کے روپ میں وہ خود مجرموں چوروں اور بدماشوں کے خلاف نمبر تزمار رہے ان کے بچوں کے لیے لکھنے کا اپنا ہی انداز تھا اور اپنا ہی انداز کی وجہ سے وہ ہمیشہ سارے عدیبوں میں سے ایک منفرد مقام پر متعین رہے انہوں نے شاید ہی کوئی ایک دو کہانیوں کا ترجمہ کیا ہو وگر نہ وہ ہمیشہ تبازاز لکھتے رہے اور ان کے کردار ہمیں اپنے روز مرا کاموں میں آتے جاتے ہوئے محلوں کی گلیوں میں نظر آتے رہے تو چوروچکا چودری پہلے ہم دیکھ لیں اس کا ٹائٹل یہ جی چوروچکا چودری کا ٹائٹل ہے اب اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں چوروچکا چودری میں ایک غریب خاندان کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اتنے بچے ہوتے ہیں کہ دو بیٹوں کو اپنی نانی کے ہاں جا کر رہنا پڑتے ہیں وہاں بھی جب نانی فوت ہوتی ہے تو وہ مجبوری میں واپس آتے ہیں اور آدھی رات کو ان کے مطبیڑ ڈاککے کے بعد ڈانگی اور اس کے ساتھی ڈاککوں سے ہوتی ہے جن کے پیچھے گاؤں کے لوگ لگے ہوتے ہیں ان کے لوٹے ہوئے مال کی پوٹلی ان دونوں بھائیوں کو مل جاتی ہے جیسے لاکر وہ اپنے والد کو دیتے ہیں جن پیسوں سے وہ بیل کریتا ہے ان کے مطلق انہیں حتمی معلوم نہیں ہوتا اگر واقعی وہ ڈاککے کے پیسے ہیں لیکن ڈانگی کو معلوم ہو جاتا ہے وہ بیل چوری کرواتا ہے لیکن اسے بیل واپس کرنے پڑتے ہیں تو وہ ان دونوں بھائیوں کو اغواہ کر لیتا ہے لیکن یہ دونوں بھائی ساری مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں اور ڈانگی سے جنگ جیت لیتے ہیں گاؤں کے تناظر میں لکھا ہوا انتہائی حقیقت کے قریب ناول اندرون سندھ اور ہمارے سید والا اکاڑا والے علاقہ میں ابھی چوری کی ایسی روایات قائم دائم ہیں شیخ غلاملین سنز کی طرف سے ان کا ایک اور ناول چھپا جس کا نام تھا ایک لڑکا ایک ڈاکٹر آئیے اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں یہ ہے جی ایک لڑکا ایک ڈاکٹر اس کا ٹائٹل اب اس کا مطلق ہم بات کرتے ہیں اس میں افضل نامی ایک غریب لڑکے کو نوکری ملتی ہے ایک ترک سائنسان کے ہاں جو خفیہ طور پر ٹائم میشین منا رہا ہوتا ہے جس سے ایک کرسی پر بیٹھ کا ماضی اور مستقبل میں جائے جا سکتا ہے افضل کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے راشد جو پہلے ڈاکٹر ساپ کے ہاں چوری کرتا ہے تو ڈاکٹر ساپ ہپناٹائز کر کے اس سے مال برامت کروا لیتے ہیں ایک دفعہ تو وہ لالچ میں آ کر ڈاکٹر ساپ کو قتل ہی کر دیتا ہے لیکن افضل دو دفعہ ان کی جان بچاتا ہے افضل اگرچہ صرف نومی تک پڑھا ہوتا ہے لیکن اتنا ذہین ہوتا ہے کہ کئی سائنسی تجربات میں وہ ڈاکٹر ساپ کی امداد بھی کرتا ہے اور آخر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خود اسے مغل بادشاہ بابر کے دور میں جانا پڑتا ہے اور آخر میں افضل بتاتا ہے کہ وہ ایم اے کر چکا ہے لیکن ڈاکٹر ساپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جو انجانے سفر پڑ جاتے ہیں لیکن افضل کو منزل کا بتا کر نہیں جاتے وقت سے پہلے لکھا جانا والا ناور جو جبار تکیر ہی لکھ سکتے تھے فیروسنس کی طرف سے جبار تکیر صاحب کی کہانیوں کا ایک اور مجموعہ شائع ہوا جس کا نام آدھ آدمی تھا اس کتاب کی شورت کسی طور پر بھی جبار تکیر صاحب کی دوسری کتابوں سے کم نہیں تھی اس میں شامل دو کہانیاں آدھ آدمی اور خانہ اب دوش اگر بدماشوں کے ساتھ مٹ بیٹ کی کہانیاں دی تو دو دوست میں دو دوست جو غریب ہوتے ہیں ایک سیٹ کے بچے بیٹے کو اغوا کرتے ہیں لیکن وہ ان سے بھی تگڑا نکلتا ہے اور انہیں تگنی کا ناش نجاتا ہے ہم پہلے اس کا ٹائٹل دیکھ لیں آگے بعد بعد میں کرتے ہیں یہ ہے دی آدھ آدمی کا ٹائٹل اب ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں انتہائی سنجیدہ کہانی میں اس طرح گمزہ پیدا کرنا جبار تکیر صاحب ہی کا کام تھا یہی کارنامہ وہ چورچ وقت چودری میں سارا انجام دے چکے تھے اور دونوں بھائیوں کی مشکل حالات میں بھی نوک جوک جلتی رہتی ہے جس کو پڑھ کر بندہ نہ ہسے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی داد دیئے بغیر آدھ آدمی ابھی تک کاریے کہ زینوں سے مہب نہیں ہو سکا ہے آدمی کی چوتھی کہانی چاند کی سہر تھی جو مکمل طور پر سائنس فکشن کہانی تھی اور وقت سے کہیں پہلے لکھی گئی لگتی تھی میں جب تک جوار تکیر صاحب کے لکھے بچوں کے ناولٹ لنگڑا فرشتہ کا ذکر نہیں کار لوں گا میرے دل میں کسک سے اٹھتی رہے گی یہ لنگڑا فرشتہ کا اریجنل ٹائٹل ہے اور یہ اسی سائز میں فروسانس کی طرف سے چھپ آتا لنگڑا فرشتہ ایک قیدی کی کہانی ہے جو دوسرے قیدیوں کی طرح جیل سے کام کے لیے باہر لائے جاتے ہیں غازی نامی ایک غریب دہتی لیکن نہایت اماندر بچہ اسے زخمی حالت میں پانی بلاتا ہے اور انجانے میں اس کا پیغام اس کے دوست کو پہنچاتا ہے جس سے رستم نامی قیدی جیل سے فرار ہو جاتا ہے جس کا سارا الزام غازی پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر اور اس کے گھر والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن ہر مصیبت کی گھڑی رستم ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کرتا ہے وہ غازی کو دل سے بیٹا بنا لیتا ہے اور ساری زندگی اس رشتے کو نبھاتا ہے ایک واقعہ میں اس کی ٹانگ کرتی ہے لیکن وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور غازی کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اور آخر غازی کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے لنگڑا فریشتہ کی کہانی انیس سو سنتالیس سے پہلے کی ہے جب بریس غیر پر انگریزوں کے حکومت تھی میرا دعویٰ ہے کہ آپ یہ ناول شروع کریں تو درمیان میں آپ کو بھوک پیاس تک محسوس نہیں ہوگی اسی طرح قومی کتب خانے کی طرف سے جبار تکیر صاحب کا ایک اور ناول چپا تھا جس کا نام ایک تھا لال شاہ تھا یہ وہ ناول تھا جس کا بارے میں ہم اب مزید بات کرتے ہیں اس ناول میں دو لڑکے جو شہر سے پہاڑوں پر اپنے دوست لال شاہ کو ملنے آتے ہیں ان کا مقابلہ وہاں کے انتہائی خطرناک مجرم بہار گل اور اس کے ساتھیوں سے ہو جاتے ہیں اٹھارہ ہزار فٹ بلاند چوٹیوں پر ایک تیارہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے اور بہار گل اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے مسافروں کو لوٹنے وہاں پہنچتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسافروں کو قتل ہی کر دیتا لیکن یہ تینوں ساتھی ان چائیوں پر انتہائی مشکل گزار راستوں میں بہار گل کم قابلہ کرتے ہیں جبار تکیر صاحب نے اس منظر کو بیان کرنے میں کمال کیا ہے ان کا یہ بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والا ناول ہے شیخ علاملین سنس کی طرف سے جبار تکیر صاحب کا ناول چھپا تھا جس کا نام بھوتوں کا راست تھا میں اس ناول کی بات کروں اس میں بھی ملدن بھوتوں کا بیس بدل کا دراصل جالی نوٹوں کا دھندہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دھندے کے لیے وہ کس ہاتھ تک جا سکتے تھے اس میں دو بھائی مل کر اس گروہ کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں شیخ علاملین سنس کی طرف سے جبار تکیر صاحب کا ایک اور ناول بھی تھا جس کا نام اور میں زندہ رہا تھا یہ وہ ناولے جی اور میں زندہ رہا بھارتی فوج کی ایک پوری رجمنٹ ایک پاکستانی سرہدی گاؤں پر ٹوٹ پڑتی ہے لیکن آرف نامی ایک بچہ جس کے ہاتھوں میں اس کی دادی اور چچا دم توڑ دیتے ہیں تن تنہا کتنے ہی بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کرتا ہے اور گاؤں کی بہو اور بچے کو بھارتی فوجیوں سے بچا کر گاؤں کے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ایک پاکستانی فوجی سنبل خان کے ساتھ مل کر پاکستانی فوجی تک معلومات پہنچا کر اپنے گاؤں سے بھارتی فوجیوں کو رکال باہر کرتا ہے جنگی حالات میں ایک بچے کے ہاتھوں ایسے کارنامے سے سارے پاکستان کے بچوں کے دلوں میں جبارتوکیر صاحب نے جہاد کے جذبے کی تحریک پیدا کی تھی بہت ہی پیارا ناول تھا اسی طرح شیخ العملین سانس کی طرف سے کلی جبارتوکیر صاحب نے لکھا یہ غریب طالب علم کی داستان تھی یہ تھا جیو ناول کلی یہ غریب طالب علم جسے ہر طرح سدودکارہ گیا وہ یتیم ہو گیا اس کی ماں بیمار تھی وہ بھوکے تھے تب ایک ماسٹر صاحب نے اس کی مدد کی ٹھانی وہ بچہ جسے اس کی محنت کی وجہ سے سب کلی کہنے لگے تھے لوگوں کا سمان ڈھوکر تعلیم حاصل کی اور اپنی ماں کا علاج کروایا اور آخر وہی استاد جو صرف غربت کی وجہ سے اسے سکول سے نکالتے ہیں اسے لالج دے کر واپس سکول میں لینے کیلئے آتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور آخر اپنی محنت کے بلبوتے پر فوجی افسر منتخب ہو جاتا ہے انتہائی ولولہ انگیز کہانی پر مبنی یہ ناول بہت مقبول ہوا شیخ غلاملین سنس کی طرف سے جبار تکیر صاحب کا ناول آدھی رات بھی تھا یہ ہے تھی آدھی رات اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ہاسٹل میں رہنے والے کی خفیہ وارہ گردی کے دوران ایک چھوٹی گلتی بعد میں اسے قتل و غارت میں ملوث کر سکتی تھی مجرم ٹکا خان اور اس کے ساتھی ظلفکار اور اسلم دونوں طالب علموں کے پیچھے ہاتھ دو کا لگ جاتے ہیں اسلم اور ظلفکار دونوں دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے مجرموں کو خود ہی گرفتار کرواتے ہیں بہت مدد کی کہانی ہے جو ہمیشہ سے جبار تکیر صاحب کا خاصہ رہا ہے قومی کتب خانے کی طرف سے نغمانہ اور علاصفہ جبار تکیر صاحب کے دو ناول اور بھی چپے یہ تھا جی نغمانہ اور یہ تھا علاصفہ نغمانہ اور اس کے ملازمان دونوں کی کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہاؤسٹل میں امیر بچیوں سے امتیازی سلوک دکھایا گیا ہے اور غریب ہونے کے بعد نغمانہ کے ساتھ نائنصافیاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن وہ حیمت نہیں ہارتی اور ڈٹ کر مصیبتوں کا مقابلہ کرتی ظاہر ہے علاصفہ فلسطین کی مشہور مشہور زمانہ موجہتین کی تنظیم تھی جس کے پس منظر میں جبار تکیر صاحب کا یہ بہت خوبصورا ناول تھا جبار تکیر صاحب کا ایک اور شاہکار ناول چکنے چکنے پات پہلی مرتبہ یونیورسل پبلیشرز راول پنڈی سے شائع ہوا ناول میں سکول کے چند شرارتی اور حاصل لڑکے ایک غریب دہتی لیکن مہنتی اور خوددار لڑکے کو نیچہ دکھانے کی کوششیں کرتے لیکن وہ غریب لڑکا اپنی محنت اور بہادری سے ان کے تمام شیطانی ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہے اور آخر میں قربانی دے کر سب کو قائل کر لیتا ہے پھر اوستانس کی طرف سے جبار تکیر صاحب کے دو ناول رائیتی ٹکٹ اور مقدر کا سکندر اسی کی دہائی کے آخر میں چپے رائیتی ٹکٹ سکول کے طالب علموں کی کہانی پر مبنی تھا جنہیں کوئی بس والا رائیتی ٹکٹ پر بٹھا کر سکول نہیں لے جاتا تھا لیکن اس کے باپ جو دو کبھی بس والوں سے مار دھاڑ نہیں کرتے تھے لیکن پھر ان کے ایک ساتھی کو بس کنڈیکٹر بس سے گرا دیتا ہے اور وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے جب بچے اتجاج کرتے ہیں تو بس کا کنڈیکٹر اپنی پرانی بس کو خود آگ لگا کر اس کا الزام بچوں پر لگا دیتا ہے لیکن آخر سچ کی جیت ہوتی ہے اور بچے دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کے لئے یہ انتہائی سبقہ موزناول تھا یہ تھا جی رہیتی ٹکٹ مقدر کس کے اندر ایک مالشیہ کے بیٹی کی کہانی تھی جسے اس کا ایک گاہک نوٹوں سے برا بریف کیس دے کر بھاگ جاتا ہے اس کے کچھ مخالفین نہ صرف اس سے پیسے چین لیتے ہیں بلکہ اس سے زبردستی اپنے ساتھ دوبائی لے جاتے ہیں اس کے ادھم موجودگی میں اس کا بیٹا اپنی ماں اور بھائی کو کس طرح محنت مزدوری کر کے پالتا ہے پڑھنے والی کہانی ہے آخر سچ کا بول بالا ہوتا ہے اور ان کے دن پھر جاتے ہیں یہ ہے جی مقدر کسکندر یہ اس کا اوریجنل ٹائٹل ہے جھوٹ کپول ایک ایسے بچے کی کہانی تھی جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی تھی سب اسے جھوٹا سمجھتے تھے تب ہی وہ ایک قتل ہوتا دیکھتا ہے لیکن کوئی اس کیا یقین نہیں کرتا اپنی بات منوالے کے لیے اسے بڑی مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور پھر وہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیتا ہے اس طرح کا ایک ناول کیا وہ خواب تھا فیروز سنس کی طرف سے فریدہ حفیظ صاحبہ نے بھی لکھا تھا غالباً یہ وہ کہانی تھی جو دونوں مستنفین نے کسی انگریزی کہانی سے ترجمہ کی تھی جبار تکیر صاحب نے علا آسفہ کی طرح ایک اور ناول مسلمانوں کی تاریخ پر لکھا جس کا نام شہیدان اندلس تھا یہ تارک بن زیاد کی اندلس پر مہم جائے جوئی کے متعلق تھا اور کمال کا زخیم ناول تھا یہ ہے جھوٹ کا پل اور یہ ہے شہیدان اندلس جبار تکیر صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے بچوں کے لئے بہت کام کیا اور انتہائی یادکار اور صبح کا موز کہانیاں ان تک پہنچائیں ان جیسا کاٹتار کلاؤں بچوں کے عدد پاکستان میں اب تک کبھی نصیب نہیں ہوا وہ ہمارے جبار تکیر ایک ہی تھے اور رہیں گے